سنگھ راشی جس کے سوامی گرہ ہوتے ہیں سورے دیو سورے گرہوں کے راجہ ہیں اور راجہ بھی دنانگ سترہ اکٹوبر کو نیچ ہو رہے ہیں ایک مہینے کے لیے منگل گرہ نیچ ہو رہے ہیں بیس اکٹوبر کو اور منگل پھر اکیس جنوری تک نیچ عوستہ میں اپنا ریزلٹ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبہ دنوں کا جو کال کھنڈ رہے گا جو کی لمبا ٹائم پیریڈ ہے آپ کے نئے ورش کی شروعات بھی نیچ گرہ کے ساتھ میں ہوگی نیچ منگل کے ساتھ میں ہی ہوگی اور وشیش روپ سے اس بار منگل بیالیس پہنٹالیس نہیں پورے نبہ دن آپ کو نیچ کا پرباب دیں گے دوستو اکیس جنوری کے بعد ایک بار پھر نیچ ہوں گے یہ پر وہ کب ہوں گے وہ میں آپ کے لئے الگ سے ویڈیو بڑھاؤں گا نہیں تو آپ چنتت ہو جائیں گے پہلے ابھی نبہ دنوں کا لیکھا جو کا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آج آپ کو ہی بتاؤں گا کہ سنگ راشی جس کے لارڈ سورے ہیں اور سورے کے سینہ پتی ہیں منگل گرہ اب یہاں پر منگل پہلی چیز نیچ ہوں گے ادھر اس گھر میں آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا یہ بارہ نمبر کا بھاو بولتے ہیں اس کو چار نمبر یہاں لکھا اور منگل ادھر نیچ ہے کیونکہ کرک راشی میں یہ نیچ ہوتے ہیں اور ان کے پاس ڈپارٹمنٹ کیا ہے بھاگیے کا ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ منگل کی یہ میش راشی بھاگیے کے گھر میں ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے سکھ سادن پروپٹی بھان کا چطورت بھاو کا جہاں پر آٹھ نمبر لکھا ہے یعنی کہ کیندر پلس ترکون ان دو مہتپون استھانوں کے سامی ہو کر کے منگل گرہ دوادس استھان میں باروے بھاو میں ادھر نیچ ہوں گے منگلک دوش بھی بنے گا یعنی کہ پرنام کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں اب آپ کے ساتھ ہو کیا سکتا ہے اس کو میں بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منگل کے پاس دیپارٹمنٹ کیا کیا اور ہوتے ہیں منگل جو ہے اگنی کارا گرہ ہے راتری بلی پلینٹ ہے پروش جاتی کا گرہ ہے چھتری ایون کا ہے شور ویرتا کا کارک ہے دہرے پراکرم کا کارک ہے آتمشواسی ہے مہنتی بھی ہے اور بہت اچھا سپورٹسمنٹ بھی ہے بہت اچھا ودیوت ویوہاگ کے اندر بڑے استر پر لے کر کے جانا جیسے جتنے بھی جئی ہیں جونئر انجینئر ہیں ودیوت ویوہاگ میں ایکزیکیوٹیوٹیو انجینئر ہیں جن کو ایکسچین بولتے ہیں یعنی کی آپ سٹیٹ گورنمنٹ میں ہو یا آپ سینٹر گورنمنٹ میں ہو یا آپ نیجی طور پر اپنا الیکٹیکل الیکٹونکس کا کام کرتے ہو بجلی سے سب مندت آپ کے اوپر آج یہ ویڈیا بہت پون روپ سے لاغو ہو گی یعنی آپ سینہ میں ہو سینہ میں آپ کسی بھی رینگ پر ہو چاہاں میجر ہو چاہاں آپ کرنل ہو چاہاں آپ لیفٹین کرنل ہو چاہاں آپ جرنل ہو میجر جرنل ہو آپ بریگیڈیر ہو آپ کسی بھی رینگ آپ سے یہ ہو آپ کے لیے یہ ویڈیا اپلیکیبل ہے کیونکہ منگل کا ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں آپ اینٹ بھٹے کا کام کاروبار کرتے ہو گولہ بارد بنانے کے آپ کی فیکٹری ہے آپ کے اوپر یہ ویڈیا اپلیکیبل ہوگی آپ ڈینٹسٹ ہو آپ سرجن ہو سرجری کراتے ہو کیونکہ سرجری کا کارک منگل ہوتا ہے آپ کے اوپر یہ ویڈیا اپلیکیبل ہوگی آپ کو اب سملکے چلنا پڑے گا آپ کو تھوڑا دہریوان ہونا پڑے گا آپ کو اپنے کرود کو تیاغنا پڑے گا کیونکہ آپ کے سنگھ راشی میں خود ہی دہریتہ کی کمی ہے آپ کا نیچر خود ڈومینیٹنگ ہے آپ کا نیچر سنگھ کے سمان ہے شیر کے سمان ہے آپ کسی کے سامنے جھک کر کے یا دب کے رہنا پسند نہیں کرتے ہیں آپ بہت آت مشواس سے بھرے ہوئے ہیں سنگھ راشی والوں کیونکہ ایسا نیچر آپ کی راشی کا ہے اور منگل بھی سینہ پتی ہے تو وہ بھی ڈیرنگ ہے اب منکی جمعیداری بھی منگل کے پاس آ جاتی ہے چطورت باب کی اسی لئے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنگھ لگن والے بہت ڈیرنگ ہوتے ہیں پر ہر جگہ ڈیرنس کام نہیں آتی کچھ جگہ شانت رہ کر کے بھی سمیہ کو نکالنا پڑتا ہے پرستیوں کو دیکھ کے نکالنا پڑتا ہے یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ یہ جو سمیہ رہے گا بیس اکٹوبر سے نیچ منگل کا اور ٹھیک اس سے چار دن تین دن پہلے جو سترہ اکٹوبر کو سورے نیچ ہو رہے ہیں وشیش روپ سے ایک مہینے دھیان رکھنا کہ کوئی سورے آپ کی راشی کے مالک ہو کر کے ادھر تیسرے گھر میں نیچ ہو جائیں گے تولہ راشی میں دھوکے کے گھر میں اور منگل نیچ ہو جائیں گے آپ کے ادھر چار نمبر میں باروے بھاب میں اور یہاں سے منگل کی چوتھے درشتی نیچ سورے کے اوپر رہی گی ایک نیچ گرہ دوسرے نیچ گرہ کو دیکھے گا یعنی کہ پڑھنام اچھے نہیں ہوں گے اب اور کیا کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کس کس پرکار سے آپ کو بچاو رکھنا ہے اس کو دیان سے سنیے اور پھر ساتھ میں کچھ ریمیڈیز بھی آپ کو بتاؤں گا تو دوستو باروہ اسثان جی ہاں باروہ اسثان ایسٹالوجی میں خرچوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے باروہ اسثان جوتش کے اندر ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کے دنڈ کے گھر کو تو یہاں پر آپ کو کروٹ سے بچنا ہے آپ کو کٹو وچن کہنے سے بچنا ہے آپ کو آنکھوں سے سمبندت روگ پریشان کریں گے آپ کے جو شتروں ہیں وہ اس ٹیم پیرڈ میں ادھک پربلتہ سے کارے کریں گے اسطری کے سکھ میں آپ کو کمی محسوس ہوگی کلہ کلیش ایوم ویواد کے کارن آپ کو دھن کی ہانی ہوگی آپ در ویسنی ہو جائیں گے اور ویتھا کاروں کے اوپر آپ کا خرچہ دھک ہوگا یعنی کی آپ کے پاس منگل گرہ دھن سنچت نہیں ہونے دیں گے بھاگے کے سوامی ہو کر کے نیچ ہوں گے اس کا مطلب بھاگے میں رکاوٹ آنا پتا کے ساتھ مدبید پیدا ہونا ویدیشوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہوئے کام میں ارچن ہی اٹکنا بہت لاسٹ میں جا کر کے اٹکنا آپ کا اتم ویدیہ میں لاب پرابت ہونے ہی والا تھا کہ آپ کو کوئی رکاوٹ آ جائے گی یا کوئی فیملی ایشو آ جائے گا آپ کے دھارمے کے جیون میں جو کمی ہے وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ آپ کے من میں بہت رہے گا دھرم کرم سے جڑنے کا بٹ اتنا جڑنا ہی پائے ہوئے ہیں ایسا گرہ یوگ گوچر میں مجھے یہاں دکھائی دے رہا اور اس کے علاوہ مدر کی ہیلتھ پر زیادہ پرباب پڑے گا سکھ سادن پروپرٹی وہاں زمین زیادہ اگر آپ نے کوئی لی ہے حال ہی میں کوئی گاڑی پرچیز کریے وہاں لیا ہے دو پئیا وہاں لیا ہے تھوڑا دھیان رکھیے دھیمی گتی سے چلائیے کیونکہ آپ کے سکھ سویدھاؤں کو لے کر کے دوادہ سستان میں منگل نہیں چھونگے تو آپ کا پیسہ سکھ سویدھاؤں میں بھی خرچ ہوگا اور لینے کے بعد آپ اپنے آپ کو آنندت بھی محسوس نہیں کروگے آپ کو ایسا لگے گا لے تو لیا ہے پر وہ مجھا آ نہیں رہا وہ آنند نہیں آ رہا اچھا نہیں لگ رہا اس سے بڑیا تو نہیں لیتے ایسے بھاو آپ کے اندر آئیں گے اور دامپتے جیون کے اوپر بھی منگل گرہ کی درشتی کا پرباب رہے گا جس کے فلسروپ میری لائف میں بھی آپ کو کلائے کلیش اور پریشانی فیس کرنی پڑے گی کیونکہ منگل کی جو اسٹم درشتی ہے وہ رہی گی آپ کے شنی کے گھر میں آپ کے سیونتھ ہاؤس کے گھر میں اور اس گھر میں منگل دیکھیں گے تو میری لائف کو پریشان کریں گے آپ کے دینک پارٹنر کے ساتھ میں ریلیشن خراب ہوں گے دینک انکم میں کمی آئے گی اور وعد ویواد کے کارن بھی آپ کافی اپنے آپ کو پریشان محسوس کریں گے ایسی جو گرہ استطیع مجھے ہاں پر دکھائی دے رہی ہے چھوٹے بھائی بہنوں سے مترگنوں سے سگے سمبندیوں سے ان لوگوں سے جن کو آپ بہت زیادہ اپنا خاص مانتے ہیں وہ ایسے لوگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یہ میں آپ کو وشیش روح سے کہنا چاہتا ہوں اپائے کے طور پر لال مسور کی دال کا دان گڑ کا دان آپ کو منگلوار کا دن کرنا چاہیے آپ کو لال پشپ لال مٹھائی ہیں لال فل فروٹ سے دان کرنے چاہیے اور ہر منگلوار کو جو آگے بیس اکٹوبر سے منگلوار آئے گا یہ ابھی سے بھی شروع کر سکتے ہیں ہر منگلوار کو سنان آدھی سے فری ہونے کے بعد لال وستر اور لال جو چندن ہوتا ہے اس کو آپ ہنومان جی کو ضرور ارپیت کریں یا ہنومان مندر میں جا کے لال وستر کا دان کر کے آ جائیں اور چندن سے اگر ہو سکے تو ان کا تلق کریں یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہنومان چالیسہ کا آپ کو پاتھ کرنا چاہیے یہ آپ کے لئے بہت ہی اتینت لابدائق رہے گا اور تین منگلوار تک آپ کو آزدی اسنان کرنا چاہیے یعنی کی منگلوار کے دن آپ کو شابون کا سیمپو کا پریوگ نہیں کرنا آپ کو آزدی اسنان کے روپ میں گنگا جل مشرت جو شد جل ہے وہ ڈالنا ہے اور پورا وہ مخ کر کے اوم کرام کریم کروم سم بھومائے نمہا اس منطر کا جاب کرتے ہوئے آپ اسنان کریں اور اسنان جب آپ کر رہے ہوں گے تو اس میں تھوڑا ایک لال پشپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ تھوڑی سی ہنگ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے لئے اچھی رہے گی پھر آپ اسنان کریں تین منگلوار بینہ سیمپو ساون کیول منگلوار کے دن تو یہ ہے آپ کی اپائے ریمیڈی پھر ایک بار آپ کے بیج میں اپس تھی تھوں گا ایک نئی ویڈیو لے کر کے نمشکار بہت بہت دہنے واد